بہت سے لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ گھر بنانے کے لیے والز کی کسٹرکشن میں کون سا میٹریلی یوز کریں اینٹ یا بلاک اگر آپ بھی یہی جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپفل ثابت ہوگی ہاؤس کسٹرکشن میں عام طور پر دو مین میٹریلی استعمال ہوتے ہیں ایک برک یعنی اینٹ اور دوسرا بلاک کچھ لوگ اسے سیمنٹ بلاک اور کچھ کانکریٹ بلاک بھی کہتے ہیں بلاک کے حوالے سے اکثر لوگ یہ بات تو جانتے ہیں کہ اینٹوں کے مقابلے میں اس کی لاغت کم ہے اور بلاک کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے چنائی کا کام بھی جلد مکمل ہو جاتا ہے لیکن بلاک کے استعمال سے بلڈنگ کی کوالٹی پر کیا فرق پڑتا ہے یا کن حالات میں آپ بلاک یوز کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں مارکیٹ میں دونوں ہی آئیٹمز یعنی برکس اور بلاکس ایزیلی ایویلیبل ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ یعنی کہ پلازہ وغیرہ کی بلڈنگز میں بلاکس کا استعمال دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ مس انڈرسٹیننگ ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے پلازے کی دیواریں جب بلاکس سے پڑ رہی ہیں تو چھوٹا سا مکان ان بلاکس سے بنانے میں کیا حرج ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کاسٹ بھی برک سے کم ہے تو چلیں آپ کی یہ غلط فہمی تو دور کر دیتے ہیں دیکھیں کوئی بھی دیوار دو طرح کی ہوتی ہے ایک ٹائپ ہے لوڈ بیرنگ وال جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ وزن کو برداشت کرنے والے دیوار جبکہ دوسری ٹائپ ہے نون لوڈ بیرنگ وال کیونکہ اس کے اوپر کوئی اضافی وزن نہیں آ رہا ہوتا بلکہ صرف اس کا سیلف ویٹ ہی ہوتا ہے ایسی دیوار کو پارٹیشن وال یعنی پردہ دیوار بھی کہتے ہیں پارٹیشن وال آپ زیادہ تر اس صورت میں لگاتے ہیں کہ جب آپ کی بلڈنگ فریم سٹرکچر ہو یعنی کالم بیم پر ڈیزائن کی گئی ہو پارٹیشن وال آپ بلاکس کی بھی لگا سکتے ہیں اور سنگل انٹ کی بھی ویڈیو کے آخر میں دونوں میٹریل کے کوالٹی کمپیریزن کے بارے میں جاننے کے بعد آپ کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہوگا کہ آپ ان دونوں میں سے کون سا میٹریل استعمال کریں اب آتے ہیں لورڈ بیرنگ وال کی طرف تو زیادہ تر مکانات اسی ٹائپ کی کسٹرکشن پر ڈیزائن کیے جاتے ہیں کیونکہ فریم سٹرکچر بلڈنگز میں سٹیل یعنی سریعے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ کافی ایکسپنسیو آئٹم ہے لورڈ بیرنگ وال میں دیوار کی موٹائی نویں تک رکھی جاتی ہے کیونکہ یہ بلڈنگز زیادہ تر برکس سے ہی بنائی جاتی ہیں اب آپ جانیں گے برکس اور بلڈاکس کے کوالٹی کمپیریزن کے بارے میں جس سے آپ کو میٹل کی سیلیکشن کے لیے فائنل ڈیسین لینا بہت آسان ہو جائے گا پوائنٹ نمبر ون کمپرسیف سٹینٹ یعنی دباؤ میں طاقت اینڈ کی دباؤ میں طاقت بہت اچھی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ زیادہ وزن برداشت کرتی ہے جبکہ لوکلی ملنے والا بلڈاک اینڈ کے مقابلے میں زیادہ طاقت نہیں رکھتا یہاں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بات لوکل ملنے والے بلڈاک کے بارے میں ہو رہی ہے اینڈ سے زیادہ کمپرسیف سٹینٹھ رکھنے والا بلڈاک آپ بنوات ہو سکتے ہیں لیکن عام لوکل مارکیٹ میں ایسا بلڈاک ریڈی میڈ اویلیبل نہیں ہوتا پوائنٹ نمبر ٹو تھرمل پراپرٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو اینڈ کیونکہ مٹی سے بنی ہوتی ہے اور اس میں ائر وائڈز بھی کم ہوتے ہیں اس لئے گرمی کے خلاف اس کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے جبکہ بلڈاک کی تیاری میں سمٹ استعمال ہوتا ہے اور اس میں ائر وائڈز زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پورس بھی ہوتا ہے گرمی کے خلاف یہ کچھ ریزسٹنس رکھتا تو ہے لیکن اینڈ کے مقابلے میں نہیں پوائنٹ نمبر ٹری ساؤنڈ پروفنگ کے پوائنٹ او ویو سے اینڈ اچھی ساؤنڈ پروف کالٹی رکھتی ہے جسے دوسرے کمرے میں آواز نہیں جاتی اور اس طرح آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہوتی جبکہ بلڈاکس کی صورت میں نارمل سے تھوڑی انچی آواز بھی دوسرے کمرے میں سنی جا سکتی ہے پوائنٹ نمبر ٹری اینڈ کی دیوار پر پلاسٹر کرتے ہوئے دیوار کی ایک طرف مسالہ زیادہ لگتا ہے کیونکہ اینڈ سائز میں بلڈاکس سے کافی چھوٹی ہوتی ہے وہ اس کے جوائنٹس زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جبکہ بلڈاک کی دیوار میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اینڈ کو باقی خوبیوں کے پانٹ او ویو سے دیکھیں گے تو یہ فرق نہ ہونے کے برابر ہے پانٹ نمبر فائف سینیوٹری فٹنگ یا الیکٹرک وائرنگ کے لیے چھری لگانا چسلنگ جیسے کہتے ہیں اینڈوں سے بنی دیواروں میں جری بڑے فائن طریقے سے لگائی جاتی ہے جبکہ بلڈاکس کی دیواروں میں بڑی بے ترتیبی یا رفنس سی نظر آتی ہے ہالو پلاک والی دیوار میں تو کیل کو ہلکا سا ٹھوکنے پر بھی پورا کیل دیوار میں چلا جاتا ہے پانٹ نمبر سکس اینڈوں کی چنائی والی دیواروں میں لائٹ ارتکویک شاکس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ بلڈاکس کی دیواروں میں کریکس آ جاتے ہیں پانٹ نمبر سیون بلڈنگ کی بیرونی دیواروں میں زیادہ بارش کے باعث آپ کو اینڈوں سے بنی دیوار میں کوئی حاصل مسئلہ پیش اس لیے نہیں آتا کیونکہ اچھی اینڈ میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے جبکہ بلڈاک چونکہ پورس ہوتا ہے اور پینٹریشن کی حامی کی وجہ سے آپ کی بلڈنگ کے اندرونی پینٹ کے جلدی خراب ہو جانے کے چانسز پڑ جاتے ہیں پانٹ نمبر ایٹ اب یہ بات تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ اینڈ کا خرچہ بلڈاک کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے لیکن پائیداری کے لیاز سے اینڈ بہت بہترین میٹریل ہے اینڈوں کی کلاسیفیکشن پر ایک اور ویڈیو بھی ہم چلد ہی بنائیں گے اب یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے مکان کی کسٹرکشن میں اینڈ استعمال کرتے ہیں یا بلڈاک لیکن ہم آپ کو اپنے گھر کی کسٹرکشن کے لیے بریکس ہی سجیسٹ کریں گے کیونکہ ہم کر نہیں اعتماد بناتے ہیں